اسلام علیکم بچوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں آپ سب اپنے اپنی کوپی اور پینسل نکال کر اپنے پاس رکھ لیں جی بچوں ہمارا آج کا موضوع ہے پیراگراف نویسی یوں تو آپ سب پتلی جماعتوں میں پیراگراف لکھ چکے ہیں اور اس کے حصوں سے بھی واقف ہیں مگر میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کام کو شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ اس کے مقاصد کا ایادہ کر لیں تاکہ خوب اچھے سے جاننے کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے تو آئیے مل کر اس کے مقاصد جان لیتے ہیں پیارے بچوں جس طرح ہر کام کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اسی طرح پیراگراف نویسی کے بھی مقاصد ہیں اور وہ منرجہ زیر ہیں نمبر ایک آپ اپنی تخلیقی صحیحت تمہیں اضافہ کر سکیں یعنی روز بروز اس کام میں بھیتنی نہ سکیں نمبر دو اپنی سوچ اور خیالات کو مکمل اور بمائنی جملوں کی صورت میں لکھنے کے قابل ہو جائیں نمبر تین جملوں کو آغاز سے اختتام تک درست ترتیب سے اور پیراگراف کی صورت لکھ پائیں نمبر چار اپنے زخیرہ الفاظ میں اضافہ کر سکیں بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ پیراگراف کی کتنے حصے ہوتے ہیں جی ہاں پیراگراف کے تین حصے ہوتے ہیں آئیں ہم ان کا ایک بار پھر آیادہ کر لیتے ہیں پیراگراف کا پہلا حصہ تارف کلاتا ہے تارف یعنی آغاز دوسرا حصہ نفس مضمون کلاتا ہے یعنی تفصیلات پر مبنی حصہ آخری حصہ اختتام کلاتا ہے جس پر آ کر ہم پیراگراف ختم کرتے ہیں اور وہ آخر جملہ ہوتا ہے پیارے بچوں آج ہم جس عنوان پر پیراگراف لکھیں گے وہ ہے عید الفطر چلیں اب ہم پیراگراف کے اشارات کی طرف آتے ہیں جن کی مدد سے آپ ایک اچھا پیراگراف لکھنے کے قابل ہو سکیں گے میٹھی عید عید کا مطلب ہے خوشی اور پتہ ہے بچوں عید الفطر کو چھوٹی عید یا میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے عید الفطر یکم شوال کو رمضان کے روزے رکھنے کے بعد آتی ہے عید کی تیاری رمضان آتے ہی لوگ عید کی تیاری کے لیے بزاروں کا رخ کرتے ہیں عید کے لیے نئے کپڑے جتے وغیرہ خریدتے ہیں چاند راگ عید کا چاند نظر آتے ہی ہر طرف عید مبارکی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں لڑکیاں چوڑیاں مہندی لگواتی ہیں اور باقی گھر والے صبح عید کی تیاری کرنے لگ جاتے ہیں نماز عید گھر کے مرد صبح تیار ہو کر عید کا نماز کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور عید کی نماز ادا کرتے ہیں فطرانہ ادا کرنا عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطرانہ ادا کیا جاتا ہے بچوں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ روزوں کی مقبولیت اس وقت تقبول نہیں ہوتی جب تک صدقہ فطرانہ ادا کیا جائے رشتہ داروں کی دعوت کرنا اس خوشی کے موقع پر سب رشتہ داروں کی دعوت کی جاتی ہے سب مل بیٹھ کر یہ خوشی کا دن مناتے ہیں مزے مزے کے پکوان اس دن گھروں میں میٹھے اور مزے مزے کے پکوان بنایا جاتے ہیں آپ کے گھر میں جو پکوان بنتے ہیں آپ وہ بھی اس میں لکھ سکتے ہیں عیدی ملنا سب رشتہ داروں اور گھر والوں سے اس دن عیدی اور توفے ملتے ہیں تو بہت مزے آتا ہے پیار اور محبت بانٹنے کا ذریعہ سچ میں عید پیار اور محبت بانٹنے کا ذریعہ ہے سب لوگ اپنے گلے شکوے دور کر کے ایک دوسرے سے عید کی خوشیاں بانٹتے ہیں غریبوں کی مدد کرنا ہمیں اپنی خوشیوں میں غریبوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور ان کی بھی جہاں تک ہو سکے مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی ہماری عید کے خوشیوں میں شامل ہو سکیں آئیے ہم پیارا گراف کے اشارات کا آیادہ کر لیتے ہیں پیارا گراف کے اشارات بچوں میں نے یہ سارے اشارات واضح کر دیئے ہیں امید ہے کہ آپ اس عنوان پر ایک میاری پیارا گراف لکھ لیں گے میٹھی عید اس اشارے کی مدد سے آپ تعرف لکھ سکتے ہیں یعنی پیارا گراف کا آغاز کر سکتے ہیں غریبوں کی مدد کرنا اس اشارے کی مدد سے آپ اختتامی جملہ لکھ سکتے ہیں اور باقی اشاروں کو نفس مضمون میں استعمال کر سکتے ہیں یاد رکھیں یہ ضروری نہیں کہ جو اشارات میں نے آپ کو دیئے ہیں آپ نے ان اشارات کی مدد سے پیارا گراف لکھنا ہے یہ محض آپ کی رہنمائی اور مدد کے لیے ہیں آپ ان سب اشارات کو بھی استعمال کر سکتے ہیں یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میرے کچھ اشارات آپ کو سمجھ نہ آئے ہوں تو ان کو چھوڑ دیں اور ادل فطر کے بارے میں اپنی سوچ اور علم کے مطابق جو نکات ذہن میں آئیں انہیں پیارا گراف کا حصہ بنا لیں مجھے امید ہے کہ آپ میری تمام تر وضاحت کے بعد ایک درست با ترطیب اور بامائنی جملوں پر مبنی ایک جامعے پیارا گراف آسانی سے لکھ لیں گے ان اشاروں کی مدد سے میں نے بھی ایک پیارا گراف لکھا ہے آئیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں پیارا گراف نویسی اید الفطر اید الفطر خوشی کا تہوار ہے اید الفطر کو چھوٹی اید بھی کہا جاتا ہے یہ اید رمضان کے روزے رکھنے کے بعد یتم شوال کو منائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور ماہ رمضان کے روزوں کے بدلے اید الفطر کی شکل میں خوشی کا دن اتا فرمایا ہے لوگ اید کی تیاری کے لئے بزاروں کا رخ کرتے ہیں نئے کپڑے جوتے وغیرہ کی خیرداری کی جاتی ہے چاند رات کو لڑکیاں چوڑیاں اور مہندی لگواتی ہیں لڑکے سبح اید کی نماز کی تیاری کرتے ہیں رمضان کی آخرینے کی فطرانہ ہے جو نمازیں اید سے پہلے ادا کیا جاتا ہے سب رشتہ داروں کی دعوت بھی کی جاتی ہے گھروں میں میٹھے اور مزے مزے کے پکوان بنای جاتے ہیں سچ میں اید پیاروں محبت بانٹنے کا ذریعہ ہے اور ہمیں اس خوشی میں غریبوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے پیارے بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میری پیارا گراف نویسی پسند آئی ہوگی اور اب آپ بھی پیارا گراف نویسی اسی طرح اچھے سے مکمل کر سکیں گے آپ سب اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ